ہلو ویلکم ٹو سٹڈی ہمارے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ڈویندر سنگھ جو جیسی نیٹ ہسٹری اگزام ہو یا پھر یو پی ایسی پریلیمنری ہسٹری اگزام میں اکثر ایسے کوچھے جاتے ہیں جدی آپ کو جو جیسی نیٹ کوالیفائی کرنا ہے یا پھر آپ یو پی ایسی کے سیریس ایسپرینٹس ہیں تو آپ ان کوچھنز کو اٹیمٹ کیے بغیر مات جانا کیونکہ یہ بہت ایمپورٹنٹ کوچھن ہے یہ ہے ڈی ٹریپلیس بی یو پی ایسی پی جی ٹی 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 ہسٹری اگزام کے لیے بہت ایمپورٹنٹس ہیں سو جیدی آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیس ویڈیو کو پہلے پورا دیکھئے گا دیکھنے کے بعد ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور ساتھ میں جو بیل آئیکنگ گھنٹی ہے اس کو جرور دبا دنا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو کو نوٹکیشن آپ کو مل جائے یہ ہے میری ویڈیو کا سیکنڈ سیٹ ہے پہلے ایک میں سیٹ پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں آپ اس ویڈیو کو بھی میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو جیدی آپ کو کچھ سجاہب دینا ہے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کوچن ہے بھارتی اتحاس کے سندرم میں نیملکت میں سے کون بھاوی بودھ ہیں جو سنسار کی رکشہ ہے تو اوطرت ہوں گے اوپشن اے ہے اولوک کی تیشور اوپشن بی لوکیشور سی میترے چڑی پدم پانی سو دوستو اس کا انصر ہوگا سی میترے جو آنے والے سمیے میں مہاتمہ بودھ کی جگہ پر بودھ کی جو سکشائیں ہیں ان کو آگے لے کے جائیں گے دو ایسے سوتر ہیں جن میں اس کا ان کا نام ورنیت ہے ایک تو ہے امیتاب سوتر اور دوسرا ہے سدم پنریک سوتر جن میں ان کا نام اجت نام سے اجت نام سے ان کا نام ورنیت ہے ان میں یہ کہا گیا ہے کہ جو دھرتی پر جب بلکل ہی دھرم رسمرت ہو جائے گا تب یہ دھرتی پر افتارت ہوں گے مہاتمہ بودھ کی جگہ پر یہ افتار لیں گے اور اس کے بعد یہ مہاتمہ بودھ کی شکشائوں کو آگے لے کے چلیں گے اور یہ آگے ایک نیا دھرم بھی چلائیں گے جس دھرم کا نام ہوگا وشود آپ کو یہ تینوں یاد رکھنا ہے ایک یہ کونسا دھرم چلائیں گے وشود دوسرا امیتاب سوتر اور دوسرا ہے سدم پنریک سوتر دو سوتر میں ان کا نام کیا ہے اجت نام سے ان کو ورنیت کر رکھا سو یہاں پر اتنی آپ کو جنکری مل جاتی ہے سیکنڈ کوشن ہے لارڈ ویلجلی کے دوارہ لاغو کی گئی سہائک سندھی برستہ کے بارے میں نیمولک میں سے کونسا قطن لاغو نہیں ہوتا سواجدے نہیں کے اوپر بہت دیاں رکھنا ہے آئی ایس دو جیٹھارا میں پوچھا گیا کوچھن ہے آپشن اے دوسروں کے خرد پر ایک بڑی سینہ رکھنا پہلا آپشن ہے آپشن بی ہے بھارت کے نپولین کے خطرے سے سرکشت کرنا تھا آپشن سی ہے کمپنی کے لیے ایک نیت آئے کا پربند کرنا آپشن ڈی ہے بھارتی ریزارتوں کے اوپر بریٹش سر اجتہ ستھاپت کرنا چار آپشنز ہیں ان میں سے ایک آپشن ایسا ہے جو اس میں سہائق سندھی کا جو نہیں تھا سب سے پہلے تو سہائق سندھی کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ سہائق سندھی لارڈ ویلڈلی کے دوارہ سیونٹین نائنٹی ایٹ سے لے کے ایٹین جیرو فائیب تک یہ لاغو کی گئی تھی اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک تو ہے دوسروں کے خرچ کے اوپر ایک بڑی سینہ رکھنا نپولین کا بھارت کے اوپر خطرہ تھا بھارتی ریاستوں کے اوپر بریٹس سروچتہ کا ستابد کرنا یہ تو ان کا ہے ہی تھا کیونکہ بھارتی کی بھارت میں جتنی ریاستیں تھیں جتنے رازہ ہیں تھے چھوٹے چھوٹے ان کے اوپر اپنا پرچسو ستابد کرنا چاہتے تھے تو سی اوپچن یہاں پر نہیں ہوگا کمپنی کے لیے ایک نیامت آئے کا پربند کرنا اوپچن سی یہاں پر غلط ہے تو اس کا رائیٹ اوپچن ہے اوپچن سی سندھال ودرو کے شانت ہو جانے کے بعد اوپنویشک شاشن دوارہ کونسا اوپائے کیا گیا تھا اوپچن اے سندھال پرگنا نامک راجع کشیتروں کا سوجن کیا گیا تھا اوپچن دو ہے کسی سندھال کا گیر سندھال کو بھومی انترن کرنا اور گیرگنونی ہو گیا تھا سو سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہئے کہ سندھال ودرو ہے کیا تھا یہ آدیوہسیوں کا ایک ودرو تھا جو 1855 سے لے کے 1856 کے بیچ میں چلا تھا دو لوگ اس کا نتیتب کر رہے تھے ایک کا نام تھا سدھو اور دوسرے تھے کانو ہوا کیا تھا کہ اس سمیں جو وہاں کے پولیس عدیقاری تھے وہ بہت زیادہ درویوار کر رہے تھے جمیداروں اور شاہوکاروں کے وصولی کے ورود اپنا روش پاگٹ کرتے ہوئے انہوں نے ودرو کیا تھا جب یہ ودرو دمن ہو گیا پوری طرح اس کے اوپر کابو پالیا گیا تو اس کے بعد اوپچن اے ہیں سندھال پرگنا نام راجک شیطروں کا سوجن کیا گیا تھا بلکل کر دیا گیا تھا کسی سندھال کا گیا سندھال بھومی انترن کرنا گیر کلونی ہو گیا دونوں صحیح ہیں اوپچن سی جہاں پر صحیح ہو جائے گا سو اوکی یہاں پر آپ کو اتنی جانکاری مل گی فورت کوچن ہے آرثک طور پر 19 شتابدی میں بھارت پر انگریجی شاشن کا پرینام کیا تھا اوپچن اے ہے بھارتی حاصل شلپوں کا نریات میں وردی ہوئی بی اوپچن ہے بھارتیوں کے سوا مطو والے کارکھانوں کی سنکھیا میں وردی ہوئی اوپچن سی بھارتی کرشی کا ونجی کرن ہوا اوپچن ڈ نگریجی جنسنکیہ میں تیور وردی ہوئی اوپچن اے بلکل گلت ہے بی بھی گلت ہے اور ڈ بھی گلت ہے سی اوپچن یہاں پر صحیح ہے بھارتی کرشی کا ونجی کرن ہوا اب یہ کیوں ہوا تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ انیسویں شکتابدی میں بھارت پر انگریجی شاشن کا ایک محتپور پرنام کرشی کا ونجی کرن تھا سب سے پہلے تو اتنا سمجھ لیے کمپنی کو بھارتی اسمان کھریدنے کے لیے بولین کا آیاد کرنا پڑتا تھا بولین بہم بولی ایک دھاتو ہوتی تھی کہ ادھیک سمیں تک آیاد نہ کیا جائے اس کے لیے انہوں نے بھارتی جنتہ سکھ کروں کی بسولی کی جگہ پر یہ جو جنا بنائے کہ ان کا کرشی کے اوپر ونجی گن کیا جائے کمپنی کو جن فصلوں کی ضرورت پڑتی تھی اس کے اوپر انہوں نے دھیان کیندرت کیا جس میں زیادہ کر کے نیل کچھا ریشم یا پھر کپاس افہیم ادھیک تھی تو اس لیے اس کا ونجی گن کرنے کے لیے انہوں نے کرشی کا زیادہ زیادہ اپ جاؤ کیجئے جس سے تاکہ وہ کیا کرتے تھے وہاں سے چیز لے کے آتے تھے ایک کرشی کی جو پیدا ہوئی فصل تھی اس کی ریپلیس کر کے لے جاتے تھے تو کیول سی اپشن یہاں پر صحیح ہوگا فیفت قوچن ہے نیملکت یگموں پر بچار کیجئے شلپ کلا دے رکھی ہیں یہاں پر تین شلپ کلا ہیں کس راجع کی یہ پرمپراہ ہیں تو پتھکل شال سوجنی کڑھائی اور پاڑا جمدانی ساری تین دے رکھی ہیں انہوں نے شلپ کلا آئیں یہ کہاں کہاں کی ہے تو پتھکل شال یہ تامل لڑو کی ہے یہ تو اس یہاں پر صحیح ہے آپشن ایک تو یہاں پر صحیح ہے پتھکل شال نیلگری پہاڑی کشیتر تامل لڑو کی ایک کشیتری شلپ کلا ہے تو دوسرا آپشن آتا ہے سوجنی کڑھائی جو سوجنی کڑھائی ہے بیہار کی ایک لوگ پر یہ شلپ کلا ہے سوجنی کی کڑھائی ساری کے اوپر تو کی ہی جاتی ہے یہ ساتھ میں جیسے شال ہے کمیز ہے کرتی فروگ اس پر بھی کی جاتی ہے تو سوجنی کلا آم کر کے لوگوں کو جیون میں پریوک ہونے والے سمان سے ہی بنا جاتی ہے تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ بیہار کی ہے یہاں پر یہ غلط ہو جائے گا تو اپاڑا جمدانی ساری تھرڈ ون ہے یہ کناڑکا نہیں ہے یہ کناڑکا کی نہیں ہے یہ اپاڑا جمدانی ساری آپ لوگوں کو تینوں یاد رکھنی ہے پتہ کے لیشارل جو ہے تملا دو کی ہے سوجنی کڑھائی بیہار کی ہے اور اپاڑا جمدانی ساری جو یہ آندھرہ بردیش کی کشیطری کلا ہے چھتا کوچھن ہے ووڈ ڈسپیچ کے بارے میں نیملک میں سے کونسا قطن ستے ہیں یہاں پر ستے قطن بتانا ہم نے تو ووڈ ڈسپیچ کی جو سب سے پہلے تو ایٹین فیفٹی فور میں سر چارلز ووڈ ڈس نے اس کو لاغو کیا تھا اپشن اے ہے سہائتہ اندان ویوستہ جسے گرانٹس این ایڈ شروع کی گئی تھی دوسرا وشوی دلوں کی ستاپنا کی سپارش کی گئی تھی اور تیسرا ہے سکشہ کے سب اس طروں پر سکشن مادم کے روپ سے انگریج جی کی سپارش کی گئی تھی سو تینوں اپشنز ہم نے پڑھ لیے اپشن دیئے گئے ان میں سے صحیح اتر کا صحیح کوٹ کا چین کرنا ہے ایک اور دو دو اور تین ایک اور تین اور ایک دو اور تین تینوں گٹھے آئی ایس دو یا اٹھارہ میں پوچھا گیا امپورٹن کوشن ہے سو جو چارلز ووڈ نے اس کی دھکستہ میں جو گٹھت سمیتی تھی ان میں نے جو سپارشیں گئی تھی وہ ان میں سے ایک تو تھی سب سے پہلا تھا سکشہ کے شیطن میں ندی پریاسوں کو پرتساہن دینے کے لیے اندان سہیتہ کی پتتی چلائی تھی نمبر ایک تو یہاں پر صحیح ہے اور دوسرا تھا تو لندن کی وشہ ودہالوں کے ادھار پر کلگتہ ممبئی اور مدراز تین وشہ ودہالے ایسے ستھابت کرنے کی یوجنہ بنائی گی تھی جس کے ادھار پر ان کی جو پکچھائیں ہیں ان کو سنچالت کیا جائے اور تھرڈ اپشن ہے سکشہ کے سب اس طروں پر سکشن مادہم کے روپ میں انگریج جی کی سپارش کی گئی تھی یہ بلکل گلت ہے جس ان کا کام تھا کہ اجھ شکشہ کا مادہم انگریج جی ہو تتہا پراتمک شکشہ جو دیسی بھاشوں میں دی جائے تو یہاں پر تھرڈ اپشن جو ہے وہ گلت ہے کیول ایک اور دو یہاں پر صحیح ہے یہاں پر رائٹ اپشن ہو جائے گا سیونتھ کوچن ہے نیملکت جگموں پر بچار کیجئے پرمپرہ دے رکھی ہیں نیچے اور تین راجے ہیں چپ چار کوٹ تیوہار جو ہے اور سیکنڈ ہے کھانگزام پربا گاتھا گیت اور تھرڈ ہے تھانگٹا نریتے چپ چار کوٹ تیوہار جو ہے یہ مزورام کا ہے اور کھانگزام پربا گاتھا گیت یہ مانیپور کا ہے اور تھانگٹا نریتے جو سکم کا نہیں ہے یہ ہے جو تھانگٹا نریتے یہ ہے مانیپور کا ٹھیک ہے یہ مانیپور کا ہے تیوہار ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ کو میں تھوڑا سپین کر کے بتاتا ہوں جو تھانگ ٹا نریتے کا مدلہ ہوتا ہے ایک تھانگ کا مدلہ ہوتا ہے تلوار اور ٹا کا ارتھ ہوتا ہے بھالا تھانگ کا مدلہ ہوتا ہے تلوار اور ٹا کا مدلہ ہوتا ہے یہ بھالا تو یہ وہاں پر ایک ان کا جو پرمپرہ ہے یود کوشل کی ایک پرمپرہ ہے یہ منی پر کی ہے تو یہ سکم کی نہ ہو کے منی پر کی ہے اور دوسری بات یہاں پر رہی چپ چار کوٹ جو تہار ہے یہ سبندت ہے میزرام سے اور اس کی شروعات چودہ سو پچاس میں ہوئی تھی جو سیکنڈ آپچن ہے کھانگزام پر پر تھا گاتھا گیت یہ ہے یہ منیپور کا ہے پوروجوں کی یود کوشلتہ کو یاد کرنے کے لیے یہ گایا جاتا تو یہاں پر آپچن یہاں پر تین بلکل جو ہے غلط ہے تو یہ کیول ایک اور دو صحیح ہے بی آپچن یہاں پر صحیح انسر ہے اگلا دیکھتے ہیں کوشن نمبر ایٹ انہوں نے میزینی گیری بلاڈی شیوہ جی تتھا شری کرشن کی جیونی لکھی ہوئے امریکہ میں کچھ سامنے کے لیے رہے تتھا کیندری سبا کے صدح سے بھی نرواجیت ہوئے تھے اوپشن ای ہے ارویند گھوش ویپن چندر پال اوپشن سی لال لاجپت رائے اور اوپشن ڈی ہے موتی لال نہرو دوستو یہاں پر جو میزینی گیری بلاڈی شیوہ جی تتھا شری کرشن کی جو جیونی لکھی تھی جی لکھی تھی لالا لاجپت رائے نے سی اوپشن یہاں پر صحیح ہو جائے گا تو تھوڑا سا لالا لاجپت رائے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں لالا لاجپت رائے ایک بہمت کی پرتبہ کے کافی اچھے بھی دوان تھے یہ سمیں ایسا تھا کہ سمیں سمیں پر ہندی پنجابی اور انگریجی اور اردو کے خبار کا بھی انہوں نے سنچالن کیا تھا ٹھیک ہے نا جیسے جو ابھی پنجاب کے سری نیوز پیپر ہے یہ نہیں کی دوارہ شروع کیا گیا تھا تو انگریجی اردو خبار پترکاؤں کا وہی سمپادن کرتے تھے انہوں نے انہاپی انڈیا ینگ انڈیا انٹرنیشنل ہسٹری آف آریہ سمار انگلینڈ ڈیبیٹو دا انڈیا جو انگلینڈ جو کر رہا تھا بھارتیوں کا یہاں پہ سمان نکال کر کے انگلینڈ لے جا رہے تھا انگلینڈ ڈیبٹو انڈیا یہ بھی انہوں نے لکھی تھی اور امیجنی کی جیونی کے بارے میں انہوں نے کئی سنکال لکھے تھے تو اس پرکار اس کا رائٹ اوپچن سی ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو اتنی جانکاری مل جانے چاہیے دوستو جیدی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اور نیچے جیدی کمنٹ آپ کرنا چاہیے نیچے اچھا سے کمنٹ کر سکتے ہیں سو اگلا قوشن ہے نائنٹھ قوشن ورش انیس سو ستائی کی بٹلر کمیٹی کا ادیش ہے کیا تھا اے اوپچن ہے کے اندری ایم ایم پرانتی سرکاروں کی ادھیکاریتہ نشجد کرنا بی اوپچن ہے بھارت کے سیکٹری آف سٹیٹ کی شکتیوں کو نشجد کرنا سی اوپچن ہے راشتر وادی پریس پر سینسر ویوستہ ادھروپیت کرنا اور ڈی اوپچن ہے بھار سرکار ایم ایم دیشی ریاستوں کے بیچ میں سمبند سے ادھارنا تو انیس سو ستائی میں بٹلرک کی ادھیاکشتہ میں ایک کمیٹی کا گھٹن کیا گیا تھا یہ انیس سو ستائیس سے لے کر انیس سو انتی میں اس نے اپنا انیس سو انتیس میں اس نے اپنا جو ریپورٹوں پیش کی تھی اس کا مین کام تھا کیول اوپچن اے یہاں پر صحیح ہے کیندری اور پرانتری سرکاروں کی ادھیکاریتہ یہ اس کا ادھیکشتہ تھا تو یہاں پر اے آپشن صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہے ٹینتھ کوشن نیمنلکت جگموں پر بچار کیجئے اے ہے رادا کان دیو بریٹش انڈین ایسوسییشن کے پرتھم ادھیاکش ہیں اور دو آپشن ہے گجلو لکشمی کان چیٹی مدراز مہا جن سبا کے سنستھاپک اور آپشن تین ہے سریندر نات بہنرزی انڈین ایسوسیشن کے سنستھاپک اپروکت جگموں میں سے کون سا صحیح سمیلت ہے صحیح سمیلت پتا کرنا ہے آپشن اے کیول ایک بی ایک اور تین اور سی دو اور تین اور آپشن ڈی یہ سارے کے سارے صحیح صحیح ہیں تو اس میں یہ پتا کرنا ہے سو اس میں ایک کوشن ہے سب سے پہلے رادا کان دیو بریٹش انڈین ایسوسییشن کے پرتھم ادھیاکش تھے یہ بلکل صحیح ہے اور گجلو لکشمی کان چیٹی یہ مہا جن سبہ کے سنستھاپک نہیں تھے آپشن بی یہاں پر غلط ہے آپشن دو غلط ہے اور سوریندنات بینر جی انڈین ایسوسیشن کے سنستھاپک تھے جب بلکل صحیح ہے اس پرکار آپشن ایک اور تین یہاں پر صحیح ہے بی آپشن یہاں پر صحیح ہو جائے گا سو تھوڑا سمیل آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں بریٹس انڈین ایسوسیشن کی ستھاپنا سی یہ اٹھائیس اکتوبر اٹھائیس ایٹین ففٹی ون کو ہوئی تھی تو اس کی جب ستھاپنا ہوئی تھی تو اس میں سنستھاپک سے دسیوں میں تھے ایک تور زندرلال مشر دوسرا تھا رادا کان دیو تیسرے تھے حریش چندر مخرجی اور چوتھے تھے دویندنات ایگور سو یہاں پر یہ تو بلکل صحیح آپشن ہے تو جہاں پر دوسرا تھا گزلو لکشمی گان چھٹی یہ بلکل غلط ہے تو مہا مدراس مہجن سوا کی سنستھاپکوں میں جو تھے ان میں تھے ایک وی راگوچاری دوسرے تھے سبرامانیم تیسرے تھے انند چریالو جی تین تھے اور تھرڈ آپشن جو ہے نا سرندرنات بینر جی انڈین ایس ایس ایسن کی ستھاپنا جی ہوئی تھی چھویس جولائی کو ایٹین سیونٹی سکس میں ایٹین سیونٹی سکس میں تو اس کے سنستھاپک سدسیوں میں تھے ایک تو جو اس کے جو یہ والے سرندرنات بینر جی یہ تو تھے ہی تھے اور اس کے ساتھ اور جو دوسرے تھے انند مہن بوس ان کی ساتھ انہوں نے ملکے اس کو انڈین ایس ایسی ایسی کی ستھاپنا کی تھی سو دوستو یہ تھے ایمپورٹنٹ این کوشن جو اگزام میں بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی کوشن بھی دو ایس ستارہ آئی ایس میں پوچھا جا چکا ہے تو ایسے کوشن اکثر جو جی سی نیٹ میں پوچھے جاتے ہیں آپ لوگوں کو کونسیپٹ بیس تیاری کرنی چاہیے آپ کو جیدی میری ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھے گا تھینکیو سو مچ بے باشنگی دس ویڈیو have a great day